لکڑی جلا کر تندور جلانے والوں نے روٹی کی قیمت کو بھی آگ لگا دی تندور مالکان نے روٹی اور نان کی قیمت میں دو روپے اضافہ کر دیا صدر نان بھائی اسوسییشن آفتاب گل کہتے ہیں مہنگی الپی جی اور لکڑی جلا کر سستی روٹی فروخت نہیں کر سکتے حکومت گیس پریشر ٹھیک کر دے قیمت کم کر دیں گے سر منداتے ہی اولے پڑے صوبائی وزیر تعلیم مرادراز کا پہلا منصوبہ ہی ناکام محکمہ سکول کے حوالے سے قائم ہلپ لائن نتائج حاصل نہ کر سکی اساتذہ اور والدین کی شکایات کے امبار لگ گئے مگر حل نہ ہو سکے میرڈ کی خلاف ورزی دانش سکول سسٹم میں فری تعلیم کو ختم کر کے سیلف سپورٹنگ پروگرام لانے کا فیصلہ وزیر تعلیم کہتے ہیں پبلک سکول میں چودہ سو جبکہ دانش سکول میں فی بچہ اٹھارہ ہزار روپے خرچ آتا ہے میرڈ کی خلاف ورزی کر کے امیر بچوں کو داخل کیا جا رہا تھا انفرمیشن ٹکنالوجی یونیورسٹی انتظامی بہران کا شکار مستقل وائس سانسلر نہ ہونے سے ملازمین کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئے نوے کے قریب تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے کانچریکٹ 31 دسمبر کو ختم ہو رہے ہیں وائس سانسلر ہی کانچریکٹ میں توسی کا اختیار رکھتے ہیں بے سہارہ پردیسیوں کو پیکنڈ جاپ مل گئی مفت رہائش کے بعد پناہ گا تک جانے کے لیے مفت سفر کی سہولت میں اثر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا فری ٹرانسپورٹ کا از خود جائزہ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھی سہارہ لوگوں کو چھت دینے کی کوشش کر رہے ہیں فیصلہ نہیں صرف تجویز ہے حکومت بسند منانے کے اعلان سے مکر گئی پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا بسند منانے کے خلاف توہین عدالت کی درخواد پر فیاض شوہان کو نوٹس جاری چیف سیکیرٹری اور آئی جی پنجاب سمیت وکلا دلائل کے لیے طلب درخواد گزار کی عدالت سے بسند کی اجازت روکنے کے استعدا پنجاب حکومت بسند منانے کا اعلان کر کے مشکلات میں گھر گئے شہریوں کا خونی کھیل کا تہوار منانے کا اعلان واپس لینے کا مطالبہ سپریم کورٹ لاہور رنجسٹری کے باہر لوگوں کا احتجاجی مظاہرہ چیف جسٹس آف پاکستان سے گردنے کاٹنے کے کھیل کے نوٹس لینے کی اپیل پنجاب حکومت کے خلاف شدید ناروازی یہ کیسا احتساب ہے کہ نواز شریف شہباز شریف جیل کاٹیں عمران خان شیئر میں نیپ سے ملاقاتیں کریں ہمارا دامن صاف ہے نیازی صاحب آپ میسٹر کلین نہیں ہیلیکاپٹر پر سیر سپاتوں اور علیم خان کے ذرائع آمدن کا حساب دیں احتساب ہونا چاہیے لیکن آپ کے احتساب سے انتقام کی بھو آ رہی ہے ہم نے اسی عرب سے تین شہروں میں میٹروز چلا دی عمران خان نے ایک خرب خرچ کر دیا ابھی تک پشاور میٹرو کھنڈر کا منصر ہے حمزہ شہباز کی نیپ میں صاف پانی کیس پر پیشی کے بعد میڈیا سے گفت گئی ایک سو پینسٹھ کروڑ کی کرپشن کرنے والوں کے لیے ایک سو پینسٹھ پیشیاں بہت کم ہیں عمران خان کو اناڑی کہنے والے جان لیں وہ بڑا کھلاری ہے پورا خاندان جب ملک لوٹ رہا تھا اس وقت اوام کے دکھڑے یاد نہیں آئے اپنے والد کا اور اپنا حساب اسی طرح دیں جس طرح ملک کو لوٹا فیاض الحسن چوہان کا حمزہ شہباز کے الزمات پر رد عمل کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کو قیدی نمبر چار ہزار چار سو ستر الارٹ سابق وزیراعظم جب تک جیل میں رہیں گے ان کی شناف تیسی نمبر سے ہوگی سرویسز ہسپتال کی میڈیکل ٹیم نے طبی معاینہ کیا بلڈ پریشر اور شوگر کے ٹیسٹ بھی لیے ڈاکٹرز کی نواز شریف کو گھر سے آنے والی عدویات جاری رکھنے کی ہدایت ضرورت پڑھنے پر خون کے مزید نمونے لینے کا بھی اندیا نواز شریف کی اہل خانہ سے ملاقات کرانے کے لیے جمعرات کا دن مقر سرکاری زمین پر قائم وائٹ ہاؤس زمین بوس سکرینوں ہتھوڑوں اور بھاری مشینری سے کھوکر پیلس کی دیواریں مسمار چار دیواری میں بنے کمرے برامدے اور کوارٹر گرا دیئے گئے زمینوں پر مبجینا قبضوں کا معاملہ لیگی ایم این اے افزل کھوکر کی ایک لاکھ کے مچلپوں کے ایوز زمانت منظور افزل کھوکر کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے ریلوے خسارے سے مطالق کیس خاجہ ساد رفیق نے آرڈٹ پیرے کا جواب جمع کرا دیا کوئی کرپشن بے ذابطگی نہیں ہے وکیل لاسس تو ہوئے ہیں نا چیف جسٹس کے ریمارکس میرے دور میں ریلوے نے ایک کس میلین خود پینشن کی مد میں دیئے اب تو شاباش دیں ساد رفیق کا چیف جسٹس سے مقالمہ شاباش تب ملے گی جب معاملہ حل ہو جائے گا چیف جسٹس صحافی کے سوال پر خاجہ ساد بولے احتساب کے نام پر نون لیگ ٹارگٹ ہے میرے ساتھ نیب کا رویہ ٹھیک ہے مجھے نیب کے خانون پر اعتراض ہے زلفی بخاری کو وزیر مملکت کے عہدے پر کام سے روک دیا گیا وزیراعظم کے معاونے خصوصی کی حیثیت سے کام کرنے کے اجازت زلفی بخاری پر دوہری شہریت کا فیصلہ لاغو نہیں ہوتا جسٹس اجازل احسن وزیر مملکت کا سٹیٹس نہیں ہے زلفی بخاری کی وجہ سے بریٹش ایرویز پاکستان آئی احتساز احسن اچھا یہ ہوتا کہ پی آئی اے کو بہتر بنا دے چیف جسٹس کے ریمانس سواب دیدی اختیار کا مطلب یہ نہیں کہ وزیراعظم جس طرح مرضی کام کرے چیف جسٹس ساقم نسار عدالت نے زلفی بخاری کو ناہل کرنے کی درخواست مسترد کر دی آشیانہ سکینڈل میں گرفتار فواد حسن فواد کی مشکلات میں مزید اضافہ غیر ضروری اور مہنگے داموں تینتی سے زائد ہیوی گاڑیاں خریدنے پر انکوائری شروع نیب کو فواد حسن فواد سے جیل میں تفتیش کرنے کی اجازت مل گئی وینٹی لیٹرز کو مزاق سمجھا ہوا ہے کیا وینٹی لیٹرز کے بغیر ہسپتال چل سکتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز کی کمی پر چیف جسٹس کا ڈاکٹر یاسمین راشد پر اظہار برہمی وینٹی لیٹر کی خریداری سے متعلق سمری وزیراعظہ سے دس روز میں منظور کروائیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد وزیراعظہ کو بلاتے ہیں یہاں بٹھا کر سمری منظور کراتے ہیں چیف جسٹس کے ریمانٹس دو سو اناسی وینٹی لیٹرز کو منگوانے کے لیے چار ماہ کی محلت انتیس دسمبر کو پے کمیشن کی سمری کابینہ میں پیش کریں گے یاسمین راشد کی گفتگو امیر جماعت اسلامی سراج الحق حکومت پر برہم کہتے ہیں حکومت کو بغیر تیاری کے قوم پر مسلط کر دیا گیا قوم کی شخصیت سے لے کر بیٹ رومز تک دشمن کا قبضہ ہے حقیقی احتساب ہو تو ایوان خالی اور جیلیں بھر جائیں گے پنجاب پولیس کو اسلام آباد پولیس کی وردی پہنانے پر غور آئی جی پنجاب امجد جاویس سلیمی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کالی یونی فارم کے بجائے اسلام آباد پولیس والی وردی پہنا دی جائے تھانوں میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں پولیس کی بہتری کے لیے نئے قوانین بنانے کا ٹاسک ڈی آئی جی ڈی سپلن کو سونک دیا تبدیلی سرکار میں بھی پولیس جرائم پر قابو پانے میں ناکام شہر میں موٹر سائیکل اور گاڑی چوری کی ورداتوں میں مزید اضافہ سرکاری دفاتر میں برقی ہیٹر کے استعمال پر پابندی آئے تمام دفاتر کو فوری برقی ہیٹر کے کننکشن منقطع کرنے کی ہدایت جاری فیصلہ توانائی کے بہران اور کفائد شیاری کے پیش نظر کیا گیا ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ میں دو گروپس میں تنازع ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے ملازمین کو کمرے میں بند کر دیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملازمین کے مابین معاملہ رفا دفا کر آیا الہمرا آرٹس کانسل میں قائدی آزم محمد علی جنہ کے پورٹریٹ کی نمائش صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت فیاز الحسن چوہان نے افتتہ کیا کہا قائدی آزم کے افکار کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوگا پاکستان کو ایسا بنائیں گے جہاں آئین و قانون کی بالا دستی ہو اور محکمہ پولیس بھی کھیلوں کے فروغ میں پیش پیش پولیس لائن کلہ گجر سنگھ میں پانچ روزہ سالانہ سپورٹس ٹورنمنٹ ریسلنگ، باکسنگ، جوڈو، تاکوانڈو اور دیگر مقابلے ہوں گے ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کے فٹنس کے لیے کھیل ضروری ہے